بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں بجٹ تقریر جو دوزار چوبی سے دوزار پچیس جو مالی سال ہے اس کی قومی سمبلی نے بارہ جون دوزار چوبیس میں یہ بجٹ پیش کیا ہے اور بجٹ پیش کیا ہے جو فائنینس منسٹرین جی اور انگزیب صاحب انہوں نے سپیش دی ہے اور اس بجٹ کی جو ٹوٹل امونٹ ہے وہ تقریباً ایٹین پوائنٹ نائن ٹریلین ہے اور یہ آئی ایم ایف کی کچھ جو قائیڈ لائن ہے ان کے مطابق پیش کیا گیا اب سب سے پہلے تو جو تھے اور انگزیب صاحب انہیں جناب سپیکر کو مخاطب کر کے دوزار چوبیس پچیس کا بجٹ پیش کرنے کے لئے جو عزاز کی بات کی ہے جو نواز شریف صاحب ہیں زرداری صاحب ہیں انہیں صاحب کا شکریہ دا کریا پھر انہیں کہا کہ جی پاکستان کے جو موجودہ مشکلات ہیں اور جو پچھلے مالی سال یعنی جو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جو معاشی بوران رہا جو مہنگائی ہوئی اس کے بارے میں انہیں ذکر کیا انہیں پھر کہا کہ جی کہ پاکستان جو نائنٹین نائنٹی یعنی انیس سو نوے میں جو نواز شریف صاحب نے اجنڈا شروع کیا تھا ہوم گرانڈ ریفارم اجنڈا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے پھر انہیں کہا جی کہ پاکستان نے جو ہے نا وہ پاکستان کی جو ایک سال میں یہ کچھ ہی آفتوں میں پاکستان بہت ہی مشکلات کا شکار تھا اس میں آپ پاکستان کی روپے کی قدر جو تھی وہ چالیس فیصد کمی واقع ہو چکی ت اقتصادی اگر تقیقی بات کریں تو وہ پاکستان کی صفر تھی اور لوگ جو تھے وہ غریب غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے تھے تو پچھے سال جون میں جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کا مائدہ بھی ختم ہونے والا تھا تو وہ بھی پھر شباہ شریف صاحب نے جو ہے نا وہ گزشتہ حکومت کی انہوں نے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ مائدے کو دوبارہ سٹینڈ بائی آگریمنٹ پہ مائدے کو لے کے آئے اب گزشتہ چند مائنوں میں وہ کہتے ہیں جی کہ بہت سی کافشیں ہوئی ہیں ج اس کی بات ہے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کیا گیا ہے جس میں مہنگائی جو ہے وہ صرف بارہ فیصد پہ آکے رہ گئی ہے اور پاکستان کو مزید جو ہے نا وہ چیلنجز درپیش ہیں محلیاتی جو یہ کوشیں ان کا وہ کہتے ہیں کہ یہ سمر ہے انویسمنٹ وغیرہ کے موقعے جو تلاش کر رہے ہیں سٹیٹ بینک کی جانب سے جو شہرہ سودہ اس میں بھی کم ہی لائے گئی ہے پھر وہ جو گورنمنٹ یعنی مل کے یہ جو ایک گورنمنٹ بنا گیا ہے کوئیلیشن گورنمنٹ رشبا شریف صاحب وزیراعظم بنے ان سب گورنمنٹ کی یہ جو ہے وہ کاشو کا نتیجہ ہے کہ کافی میں گائی پہ کابو پا لیا گیا ہے پھر وہ کہتے ہیں جو سال کی پزشتہ سال میں آصل ہونے والی جو کمیابیاں ہیں وہ معمولی نہیں ہیں کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت زیادہ جو معاشی بوران تھا اس کو کم کیا گیا ہے پھر وہ کہتے ہیں اس عمر کی ضرورت ہے کہ ہمیں ترقی کو پیز کرنا ہوگا اپنی رفتار بانی ہوگی کچھ چیز جو انتظام کرنے ہوں گے ہوم گرون جو اسلاتی پی مانا ہے اس پہ کام کرنا ہوگا ہوم گرون جو ری فارم اجنڈا انٹروڈیوز گیا گیا اس کے لیے ہمیں سسٹینیبل اور چیزیں کرنی ہوگی آپشن مزید جو ہیں وہ ہمارے لیے کہتے ہیں مغدود ہیں ہمیں ان پہ کام کرنا ہوگا اور زیادہ زیادہ ملک میں جو ہے وہ ریونی جنریٹ کرنا ہوگا اور جو ہم کنٹری میں جو سٹرکچرل فیکٹرز ہیں ان سب پہ کابو پانا ہوگا اور معاشی جو دباؤ کا شکار ہے ہمارا ملک جو گروپت بھار رہی ہے جو مہنگائی بھار رہی ہے معاشی پہ دوار اور ان سب برمدات سب چیزوں کا جو دباؤ کا شکار ہے اس کو کم کرنا ہوگا پھر اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے مہنگائی ہوگی ہے کام پہ دواری ہوگی ہے کام آمدین حمل آزمیت ہوگی تو ہمیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا پھر انہوں نے کہا کہ لو گروت سائیکل سے جو باہر آنے والے سٹرکچر ری فارم کرنے ہوگے انسینٹیس کو صحیح سے کرنا پڑے گا پھر وہ کہتے ہیں جو کہ ہمیں گورنمنٹ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو معاشی نظام ہے اس کو عالمی معاشیت کے ساتھ چلتے ہوئے برمدات کو فروغ دینا ہوگا یعنی ہمیں چیزیں ایسی بنانیوں کی جو زیادہ زیادہ چیزیں ہم باہر بیجیں پھر ہمارا جو معاشی ترقی کو ہے وہ کنزپشن بیسٹ کی بجائے ہمیں انویسٹ سیونگ انویسمنٹ بیسٹ ہونا چاہیے یعنی ہمیں انویسٹ کرنے چاہیے اور سیو کرنا چاہیے پھر معاشی نظام میں کہتے ہیں یہ تبدیلی ہمیں لاتے ہوئے ایکویٹی اور انکلیون کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تمام انہیں کہا جی کے پھر جورت مندان اقتماعات کی ضرورت ہے جس میں ہمیں مارڈن ایکانومیز کی طرح جوانے وہ اسی پیمانے پر نیچکاری کرنی چاہیے ریگولیٹری اصلاحات فوٹ پرنٹ کو صرف اسینشل پبلک سرکسز تک موجود کرنا ہوگا ٹھیک ہے ضروری جو پبلک سرکسزیں وہیں تک رکھنا ہوگا پیدواری اصلاحیت میں بہتر لانے کے لیے اندرون اور بیرون ملک سے جو سمایہ کاری ہے یعنی انویسمنٹ کو انصلاح ضائع کرنی ہوگی پھر ریگولیٹری انویسمنٹ جو کلائی میٹ ہے اس کو امپروو کرنا ہوگا یعنی زیادہ زیادہ انہیں جو ہے وہ زور دیا کہ انویسمنٹ زیادہ زیادہ ہو پھر انہیں کہا ہے کہ ہمیں جو تارگٹ ویل فیر سسٹم ہے اس کے ذرائع جو عوامی فلاہ پر اس کے توجہ دینی ہوگی سبزیڈیز کو کام کرنا ہوگا یعنی اتنی زیادہ جو ہنے لوگ کو وہ سبزیڈیز نہیں دینی ہوگی ا پھر وہ کہتے ہیں جی ٹیکسیشن جو ریجیم ہوگا کہ ٹیکس جو ہے وہ لاغو ہوگا فیر ہوگا ہر کسی کو یعنی ٹیکس پے کرنا ہوگا سب کے لیے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یکسان جو ہیں وہ مواقع فرام کریں گے اور انٹی جو ایکسپورٹ ڈسلوشن ہے اس کو ختم کریں گے کو کم کرنے کے لیے ان نے کہا جی کہ پاور سیکٹر میں جو ہیں وہ مارکیٹ پر مبنی اصلاحات کرنی ہوگی تبدیلیاں کرنی ہوگی پھر معاشیت سہت اور سکلڈ ڈیویلپنٹ کے جو موثر نظام ہیں ان کی تشکیل کرنی ہوگی اکومت جو ہوم گرون ریفارمز ہیں ان کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آئی ایم ایف کا جو ایکسٹینڈن فنڈ فیسلیٹی ہے اس پر بات چیت کرے گی اس نئے پرگراموں میں جو ہے وہ مایکرو اکنومک جو بڑے لیول پر اکنومک کی جاتی ہے اور پھر فسکل سٹیبلیزیشن یعنی اور زد امبادلہ زد امبادلہ کے ذرخاز خائر کو ب کم کرنے اور پھر پاور سیکٹر اور ایس او ایز میں اصلاحات کرنے کے ساتھ ساتھ گورنس کو بھی بہتر بنائے گی آئی ایم اف کے ساتھ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ کے پر بات ہوئی ہے اس کو وہ مصبت لے کے آگے بڑھیں گے بجٹ میں خسارے کا کو کم کرنے کا وہ کرتے ہیں کہ ایک اہم مقصد ہے کہ بجٹ میں جو ہیں وہ ملسپانہ ٹیکس پالیسی کے ذریعہ آمدن کو آگے بڑھائیں اور غیر ضرور جو اخراجات ہیں جو فار ایک زیمبل گورنمنٹ کے خاص طور ان کو کم کیا جائے ہیومن ڈیویلپمنٹ سوشل پروٹیکشن اور کلائمیٹ ریزیلینس پر کام کیا جائے ان سب چیزوں پر پھر وہ کہتے ہیں ہمیں تنظیم نو اور پرائیوٹیزیشن یعنی چیز کو پرائیویٹ کرنے کا جس طرح وہ آئی ایم ایف کو پرائیویٹ کرنا چاہ رہے تھے اس طرح وہ پرائیویٹ کرنا ہوگا پھر وہ کہتے ہیں جو اب مہنگائی پر بات کرتے ہیں کہ 38 پرسنٹ تھی تو اس کو کم کر کے جو ہیں وہ بارہ 11.8 فیصد آگ ہے کچھ ہی معنو میں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہیں اس کو سنگل ڈیجٹ میں لانے کے لیے جو ہیں وہ مہنت کرنی ہوگی اور کوششن جاری رکھنی ہوگی پاکستان کی وہ کہتے ہیں جو جی ڈی پی ہے وہ اس کا ٹیکس جو جی ڈی پی ریشو جو پاکستان کے والے سے دوسرے مالک سے بہت پیچھا ہے ایف پی آئی آر کو ایف پی آر کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہتر کرنا ہوگا تاکہ زیادہ زیادہ جو ہیں وہ ٹیکس چینیٹو ملک میں جو ہیں وہ زیادہ بوج جو ہے وہ لوگ اوپر بوجھ نا ڈالا جائے ٹیک ہے ٹیکس کو پراپر جو ہے نا اس کو وسط دی جائے ٹیکس پراپر جو ہے نا وہ قائم کیا جائیں تاکہ سب کو ٹیکس دینا پڑے پھر وہ کہتے ہیں جی کہ تاجر دوست جو ہیں وہ سکیم میں مطارف کریں جس میں جو ہول سیلر ریٹیلرز اور ڈیلرز ہیں ان سب کو ریجسٹر کریں جس میں تقریباً جو ہے نا وہ تیس ہزار چار سو جو ہیں وہ ریجسٹر ہو چکے ہیں تاجر پھر وہ کہتے ہیں کہ آنے والے جو م پی آر کو لوگوں کے ساتھ نیٹ لانے میں ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اپنی کچھ کو تیز ایف پی آر جو ہیں وہ جو اور ایگزیسٹن ڈیٹا جو ڈیٹا پہلے سے موجود ہے اس پہ اسی کو وہ استعمال کریں پھر وفاقی کو موجود ہے اکیلے جو مالیاتی استقام کے حدف کو نہیں حاصل کرتی اس لیے جو ہیں وہ مجموعی طور پر یہ صوبائی کو موجود کے ساتھ مل کے یہ سارا کام کرنا ہوگا پھر نیشنل فسکل پیکٹ جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں پھر انہیں خ کام کرنا ہے اسی کے وجہ سے جو ہے وہ ملک میں استقامت آئے گی اب انہیں کہا جی کہ جوہنہ خراجات کو حکومتی خراجات کو کرنے کے لیے جو کچھ بی پی ایس ون سے سکسٹین کی تمام جو خالی سامیاں تھے ان کو ختم کرنے کا انہیں تجویز جو اور جیدگی ہے جس کی وجہ سے جو پنتالیس عرب ہیں وہ سالانہ بچت ہوگی اس کے بعد انہیں فاقی حکومت کے حجم کو کم کرنے کے لیے ایک کمیٹری تشکید دیا اس حکومت کے ڈانچے کو انہیں کہا جی کے بات اور جائزہ کر کریں گے اور بہت جلد وہ اپنی جوہنس فرشات کابینوں کو پیش کریں گے پھر انہیں کہا جو کہ رائٹ سائزنگ کے لیے وفاقی حکومت جو ہے وہ رائٹ سائزنگ کے لیے تیار تیاری کی جاری ہے پھر حکومت کو وہ اس بات کے لیے جگینی بنا رہے ہیں کہ جو تکنیکی عملہ ہے یا مشہورات ہیں وہ دستیاب رہے ہیں ہر ڈوین کے لیے جو ہے وہ کپیسٹی ڈیویلپنٹ اور ٹیکنیکل اسیسٹنٹ کی مدد میں الگ رکوم مختص کرنے کی تجویز ہونے د موسیقی